اسلام علیکم لسنرز دی بات بسم کا نوول کوئی چارہ گرہو کا پارٹ سیونٹین سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اینل سبا وہ پی ایف ایسے کیلئے نکل رہی تھا جب موسکا بیگم نے اسے آواز لگائی جی اینل سبا اپنی کار کا لوگ کھولتے کھولتے رہ گئی آج شام کی فلائٹ سے ہان واپس آ رہی ہیں وہ آتے ہی تم سے ہلا کی ڈیمانڈ کریں گے ان کا ارادہ اپنے ایک دوست کے بیٹے کے لیے ہے وہ کافی وقت سے منتظر تھے مگر پہلے ان کی زد ہاندان میں کرنے کی تھی تو معذرت کرتے رہے مگر اب شاید وہ منع نہ کر سکے ڈیر سال بہت ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے وہ آرام سے کہہ کر پلٹنے لگی تھی جب اینل سبا نے ان کی پشت پر نظر جماعتیں سوال کیا آپ اسوند یار سے رابطے میں ہیں وہ رکی ہوئی تھی اس کا سوال پر پلٹ کر اسے دیکھا جس دن ہم حویلی سے آدھی رات کو نکالے گئے تھے مجھے اسی روز اپنے دو رشتوں میں سے ایک کو چھڑنا تھا اور میں نے خان کو ترجیح تھی اینل سبا کو ان کا لہجہ کچھ کاٹ دار سا یا شکوا کو نہ لگا تھا پھر آج کیوں اپنے بھتیجے کی حمایتی بن رہی ہے اینل سبا نے تنس نہیں کیا تھا مگر الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں تھا غور کرو گی تو سمجھ جاؤ گی کہ میں کیس کی حمایت کر رہی ہوں اور ایک بات یاد رکھنا ہے اینل سبا باپ کے ساتھ زد لگائی جا سکتی ہے شوہر کے ساتھ نہیں وہ مزید اس کا ایک لفظ بھی سنے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی اینل سبا نے گہرا سانس لیتے آسمان کی جانب دیکھا جو اس کے مستقبل کی طرح دھندلا آ رہا تھا اینل سبا کچھ سیلڈ سیمپلز شکر کے الگ الگ کر رہی تھی انہیں ان سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں پہنچانا تھا اسی وقت دانیال لیبورٹری سے سیدھا اس کے پاس آ گیا لیب کوٹ اتار کر کاؤنٹر پر رکھا اینل سبا اپنے کام میں مصروف رہی اسفندیر کا پتہ چلا وہ کیسے جیل سے رہا ہو گیا اس نے تم سے رابطہ کیا دانیال نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا وہ مجھ سے کیوں رابطہ کرے گا اور وہ جیل میں رہی یا سویزر لینڈ میں اینل سبا لاپر وہی سے پولے پھر کل اسے دیکھ کر تمہارا رییکشن اتنا ہارڈ کیوں تھا پیکوز یو کیر دانیال کی عادت تھی جو اس کے چہرے سے پڑتا اسے سنا دیتا جو تم سمجھو وہ اب بھی بے فکری سے محاطب تھی زندگی اس ایٹیٹیوٹ سے نہیں گزاری جاتی اینل سبا ایک دن تنہا رہ جاؤ گی وہ مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا میں تنہا ہی ٹھیک ہوں تو بگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو وہی ازلی بنیازی اپنے آپ کو رشتوں دوستوں کے بغیر بھی مضبوط سمجھنا میں تو چلا ہی جاؤں گا مگر تمہیں اسفی کے حوالے کر کے وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ کیا تھا نظر سامنے والے کا انٹرپیٹ تھی وٹ رابیش اینل سبا نے ایویڈنس وہیں چھوڑ دی گستے سے اسے گھوڑنے لگی کل اس لڑکی کو اسونگیر کے ساتھ دیکھ کر تمہیں جلن ہوئی تھی اسے گرفتار ہوتے دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوئی تھی اس کا روب جمانہ تمہیں اچھا لگتا ہے تم اسے خلال کے پیپرز شاید زندگی بھڑنا پھجوا سکو اپنے آپ کو تھوکہ دے رہی ہو خود سے جھوٹ بول کر یہ منافقوں والی زندگی گزار سکو گی تم نے تو ہمیشہ حالات کو اپنی منشہ کے مطابق موڑا ہے اب کیوں حالات سے ڈر رہی ہو اگر دل تگہ دے ہی چکا ہے تو تسلیم کر لو اپنے حصے کی جنگ لڑو اینل سبہ دم سادھے اسے سن رہی تھی کیا اس کے ماتھے پر لکھا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں اسفند یار سے محبت بلکل نہیں وہ اس کے آئیڈیل سے بلکل میچ نہیں کرتا وہ اور اینل سبہ الگ الگ ذہنیت رہن سہن اور عادت و عطوار کے مالک ہیں میں اگر تمہارا مخلص نہ ہوتا یا دوست نہ ہوتا تو آج یہ سب تم سے نہیں کہہ رہا ہوتا مجھے تمہارا کھڑ درا مجھے تمہارا کھڑا کردار پسند تھا جو ظاہر وہی باطن کوئی منافقت نہیں پلیز اپنے کردار میں منافقت مت پھرو پوری امانداری سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارے ہر فیصلے میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم میری ہو میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا یہ سب بکواس جاہل لوگ کرتے ہیں جنہیں محبت کے مفہوم تک سے آگہی نہیں ہوتی ہر انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا اختیار ہے محبت کا مطلب زبردستی اپنی ذات کو کسی پر مسلط کرنا نہیں ہے دوسرے کو اس کی خوشی دینا اور قربانی دینا ہی اصل محبت ہے دانیال نے اپنی طرف سے ہر بات ہر پہلو کی وضاحت دے دی تھی اینل سبہ کا دوست تھا روشن خیال اور اچھی ذہنیت کا مالک کیوں نہ ہوتا اگر تم پھر بھی انا قائم رکھ کر اسونگیار سے الہتگی لے لیتی ہو تو مجھے ضرور یاد رکھنا میں منتظر رہوں گا تمہارے فیصلے کا اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر چاہت بھری مسکراہت سے نواز گیا اور اینل سبہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکی اس کی کسی بات کی تردید نہ کر سکی مغرب کا وقت تھا نماز عدا کر کے وہ ایسے ہی بک شلف سے فورٹی رولز آف لف اٹھالائی یہ ایک بہترین کتاب تھی وہ اس سے کئی بار پڑھ چکی تھی اس وقت بھی یہ سوچ کر اٹھالی کہ ان الٹی سوچوں سے نجات مل جائے گی مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا کتاب گوت میں کھلی پڑی تھی اور ذہن میں دانیال کی باتیں گونچ رہیں بیٹ کراؤن سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں مون لی وہی لڑکی اسفند کیار کے ساتھ سڑھیاں چڑھتی نظروں میں آسمائی اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی ماتے پر ننھے ننھے بسینے کا قدرے شب نم کی اتنے ہی چمک رہے تھے اس نے پیشانی صاف کی کیا ہو گیا ہے مجھے اتنا یاد تو وہ مجھے اس ڈیر سال میں نہیں آیا جتنا اس ایک دن میں آ رہا ہے اینول سبا نے بے بسی سے سوچا کتنی بے وکوف اور عام نکلی میں وہی عام لوگوں کی طرح محبت کا راک علاپت مقابل کے سامنے ٹھیر ہو جانا اپنے عزت وکار آنا سب قربان کر کے اگر مجھے اسفند یار ملتا ہے تو نہیں چاہیے وہ مزید الٹی سیدھی سوچے اس کے دماغ کے ارد گرد ڈیرہ ڈالے ہوئے تھیں جب اس سے اپنا سلفون وائبریٹ ہوتا میں حسوس ہوا ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی اینول سبا نے اٹینڈ کی ہیلو کھمبیر پھاری آواز کہیے وہ پہچانے نہیں اسفند یار خان بول رہا ہوں اینول سبا کی ساز تھم گئی اس کا پورا وجود کان بن چکا تھا اپنی منکوہا کو طلاق دینا چاہتا ہوں جملہ تھا یا سور پھونکا تھا اس نے اینول سبا کے ہاتھ کامنے لگے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں پھڑ پھڑانے لگے خوش ہو بہت دیر بعد سنچیدہ سی آواز میں اس نے پوچھا بہت زیادہ شکر ہے تم نے مجھے زبردستی کے ریلیشنشپ سے ازاد کرنے کا فیصلہ کر لیے کم از کم ایک روایت تو توڑی تم نے اپنے ہاندان کی اینول سبا کے آنسو گالو پر لڑک رہے تھے پہ آواز مینا برس رہا تھا دوسری چانب اس کی اتنی بیگانگی اور لا تعلقی پر سرد اح بھر کر رہ گیا کیا تھا اگر وہ محبت نہ سہی پسند نہ سہی رشتے کا ہی لحاظ کر لی تھی وقت کے ساتھ سب بدل جاتا بہت سی روایات بدل چکا ہوں گاؤں میں اب پہلے جیسا گاؤں اب پہلے جیسا نہیں رہا کبھی چکر لگا نا میری بات کی تصدیق ہو جائے گی اینول سبا کو تو بس اس کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی پہلی حبر نہیں اس کے حواز چھین لیے تھے تمہیں کوئی شکوا نہیں ہے تمہارا بھی یہی فیصلہ ہے وہ جسی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے اینول سبا نے بے دردی سے اپنے گال رگڑے سیلفون کان سے تھوڑا دور ہٹا کر اپنے آپ کو نارمل کرنے لگی اسون کیار کھنکھارا میں تم سے پہلے یہ فیصلہ کر شکی تھی کھولا کے پیپرز میرے ڈرار میں پڑے ہیں میں جلد ہی سائن کر کے پوسٹ کرتوں گی تم مجھے ایڈریس سینٹ کرتو اینول سبا نے جیسے ایک پل میں فیصلہ کر لیا تھا کوئی نوکیلا تیر اسفند یار کے سینے کے آر پار ہو گیا تھا اسے اپنے سینے سے خون رستہ میں حسوس ہوا اینول سبا نے پتھر دے مارا تھا اسے وہ زخم زخم ہو گیا مگر انا تھی کہ انکار کر رہی تھی اپنی دلی قیفیت ظاہر کرنے پر انا جب بے تہاشہ ہو تو کیسے نہ تماشہ ہو اس کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں ڈائی وارس پیپرز بھیجوا دوں گا وہ اسے چھوڑ رہا تھا اور وہ اسے چھوڑ رہی تھی دونوں ناک انچی رکھنے برشتے پیرو تلے روند رہے تھے تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو اینل سبا زخم لہجے میں بولی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اینل سبا تم مجھے چھوڑو یا میں تمہیں چھوڑو تو دونوں صورتوں میں ہتم ہوگا وہ جیسے زخمی مسکراہت سجاتے بولا میں فون رکھ رہی ہوں کچھ دیر اور بات کرتی تو شاید دن دل انا کا خول اتار پھینکتا تو میں ڈائی وارس پیپرز بھیجوا دوں وہ پوچھ رہا تھا نہیں اینل سبا کے جواب نے اب ہی اسوند یار کو خیران ہی کیا تھا کہ وہ مزید بولی میں خلا کے پیپرز بھیجوا ہوں گی نہیں تو ڈائیڈ نراس ہوں گی ایک سال ہو گیا ہے انہوں نے مجھے سائن کرنے کا کہا تھا اب مزید دیر کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اینل سبا نے اپنے انکار کی وجہ بتائی دوسرے جانب وہ تنزیہ مسکرایا اپنے فیصلے کا الزام چاچو کے سر مت ڈالو اسوند کیر کیسے مان لے تھا جنہوں نے خود اسے نکاح کے لیے مجبور کی اب خود اسے طلاق پر رازی کر رہے تھے میری بات کی تصدیق تم اپنے چاچو سے پوچھ کر کر سکتے ہو اللہ حافظ اینل سبا نے رابطہ منکتے کرتے ہی موبائل بیٹ پر اچھالا اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر رونے لگی اب تو سب واضح ہو گیا تھا وہ گلتی پر تھا اور اینل سبا اپنی ڈیوٹی پر پھر کیوں اس بات کو انا کا مسئلہ بنا رہا تھا وہ ایک بار ایک بار کوشش تو کرتا اسے سمجھنے کی اسے صفائی دینے کا موقع تو دیتا مگر وہ تو کوئی لفظ سنے بغیر کوئی محلت دیئے بغیر فیصلہ کر بیٹھا تھا پھر اینل سبا کیوں اسے صفائیاں پیش کرتی جب وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا حساب ترک تعلق تمام میں نے کیا شروع اس نے کیا احتتام میں نے کیا مجھے بھی ترک محبت پہ حیرتیں ہیں رہی جو کام میرا نہیں تھا وہ کام میں نے کیا وہ چاہتا تھا کہ دیکھے مجھے بکھرتے ہوئے سو اس کا جشن بسد احتتام میں نے کیا بہت چہرے پہ کرچیاں سی رہیں شکست زاد کو آئینہ فام میں نے کیا بہت دنوں سے میرے گھر کی ہاموشی ٹوٹی خود اپنے آپ سے ایک دن کلام میں نے کیا وہ فون بند کر کے جیسے ہی پلٹا گلزرین کو اپنے سامنے موجود پایا اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹری تھی سات بسکٹ پڑے تھے اسفندیار نے اس سے نظر چھرالی گلزرین نے چائے کی ٹری بیٹ کے سامنے بڑی شیشے کی سٹائلی سی میس پر رکھی چوکٹر اور سکن کلر کا انٹیریئر بہت خوبصورت تھا کمرے میں جدید سٹائل کا کریم کلر کا فرنیچر پڑا تھا دیواریں اس کی مختلف ایونٹس پر کھنچی اساویر سے پھری پڑی تھی سائٹ ٹبل پر تین چار موٹی انگلیش لیٹریچر کی کتابیں پڑی تھی بیٹ کے ویست میں لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا چائے گلزرین ٹری رکھ کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ کے اسفند یار اس کی جانب پشت کیا سینے پر باسو باندھے کھڑا تھا سامنے بالکونی تھی جہاں سے آتی تھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے پورے گھنے سلکی بالوں سے ٹکراتے انہیں ایک اشادہ کشادہ سپید پہ شانی پر بھی گھیر دیتے آپ اینل سبا کو کیوں چھوڑ رہی ہیں بہت دیر بعد وہ چھوکے سر سے انگلیاں مرودتے پوچھ رہی تھی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اسفند یار سختی سے بھولا حالات کا جائزہ لیے بغیر غلط فہمیوں کی تہوں تہوں میں لپٹ کر مستقبل کے فیصلے نہیں کیے جاتے آج ایک دوسرے پر بڑتری حاصل کرنے کو چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کا ساتھ مگر کل کیا کریں گے زندگی بہت طویل ہے لالا اپنی پسند کا ہمسفر نہ ملے تو یہ کسی عذاب مسلسل کی طرح آپ کو نکلتی جاتی ہے کلزرین کی بات گہری اور کھری تھی اسفند یار تھک کے انداز میں بیٹھ کے دوسرے جانب بیٹھ گیا غلط فہمیاں دور ہو بھی جائیں تو دل نہیں پلٹے جا سکتے وہ تو ایک سال سے فیصلہ کیے بیٹھی ہے جو میں نے آج کیا ہے اسفند یار کے انداز میں مایوسی تھی کلزرین اور وہ بیٹھ کے مختلف کناروں پر بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے سے کاثر تھے یہ فیصلہ اس کا ہے آپ کو یقین ہے وہ کہہ رہی ہے چاچو بھی یہی چاہتے ہیں وہ تو یہی چاہیں گے کلزرین کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے اسفند یار کو چنکا دیا وہ ایسا کیوں چاہیں گے وہ اس کے جانے بڑا اس کا نصف چہرہ دھپٹے میں سے جھانک رہا تھا بابا سائی نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے بعد مشکل ہی ہے کہ پرویس چاچو دوبارہ کبھی حویلی کا رخ کرے جب پولیس آپ کو لے کر گئی تو سارے رشتدار منحوں پر ہاتھ رکھے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے بابا سائی گسے میں پرویس چاچو کے سامنے کھڑے ہو گئے تم شروع دن سے حویلی والوں کے لیے منحوس رہے اور آج تمہارے گندے خون خون نے زلیل اور اسوا کر دیا ہمیں سارے ہاندان کے سامنے جب تمہاری بیٹی راضی نہیں تھی تو بات ہتم کرتے تھے کم اس کم وہ اپنے اوہ دیکھانا جائز وائدہ اٹھا کر ہمارا شملہ تو نیچے نہ کرتی وہ غیص و غزب کی عملی تفسیر بنے لہو رنگ آنکھوں سے ان کے جانب دیکھتے گررائے تھے لاؤنچ میں بہت سے مہمانی یہ تماشاں دیکھ رہے تھے پرویسان کی چہرے کا رنگ بھی ایک دم سرخ ہوا تھا سبکی اور زلت کے احساس نے آنکھوں میں مرچیں پھر دی تھی اینال سبا میرا خون ہے پاک و صاف ہے وہ آپ کی یہ پست و صدھی سوچ نے آج مجھے بتا دیا ہے نہیں سمجھے اینال سبا کی ماں سے نکاح کیا تھا میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اگر آپ کو اینال سبا کی ذات اتنی ہی چکتی تھی تو رشتے کے لیے بات کیوں ڈالی صرف جائداد کی تقسیم نہ ہو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی اصلیت سے ناواقف ہوں تو آپ بلکل حسارے میں ہیں آپ کا مگروض چہرہ آج کھل کر میرے سامنے آ گیا ہے آپ لوگوں کے رسم و رواج آج بھی جاہل آنا ہے ذات بات اگر آج وہ برداشت کر لیتے تو یہ خاندان ان کی بیٹی کو کبھی جینے نہ دیتا وہ اتنا تو جانتے تھے کہ اگر اینال سبا نے اسے گرفتار کروایا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوگی مگر انہیں اینال سبا سے بھی شکایت تھی کہ وہ انہیں اعتماد میں تو لے سکتی تھی نہ واہ بہت حوب پرویز دھان ہمارے ہاندان میں بیٹی دینی نہیں ہے مگر ہماری بہن کو اپنی بیوی بنا لیا تب تمہیں یہاں کے رسم و رواج کا نہیں پتا تھا یا بیس سال پہلے یہ سب ایسا نہیں تھا ان کے گہرے تنس پر پرویز دھان ایک قدم ان کی جانب بڑھے اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا بدرز زمان تمہاری بہن تمہیں مبارک ہم جا رہی ہیں اس ہاندان سے ہر رشتہ ختم کر کے یہاں زبان سے نکلا ایک ایک لفظ پتھر پر لکیر ہوتا تھا اگر انہوں نے کہہ دیا کہ رشتہ ختم تو اب زبان کو قائم رکھیں گے بے شک زندگی پچتاوے میں گزر جائے سارے ہاندان کے سامنے وہ ان سے ہر تعلق ختم کر چکے تھے موسکا بیگم جو پرویز دھان کے پیچھے کھڑی تھی ساکت رہ گئی آنکھیں بھی یقینی سے پھیل گئی اس عمر میں اب وہ انہیں چھوڑنے کی بات کر رہے تھے اپنی انامگم دونوں نہ موسکا بیگم سے ان کی مرضی دونوں بیگم اپنی انامگم دونوں نے نہ موسکا بیگم سے ان کی مرضی پوچھی تھی نہ انول سبا سے اس کی رضا وہ کیا چاہتی تھی اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو سردار بدر الزمان کلف لگی گردن اکڑا کر بولے موسکا بیگم جیسے خوش میں آئی تھی فوراں پرویز خان کی جانب بڑھیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی ان کا باسو پکڑ کر کپ کپ آتے لبوں سے بولی آنکھوں سینم کین پانی بہے جا رہا تھا اگر تم اس کے ساتھ جاؤ گی تو ہم سے سارے تعلق توڑ کر جاؤ گی بدر الزمان دھاڑے آنکھیں اپل کر باہر آ گئی بڑے لالا موسکا بیگم ان کے جانب بڑھنے لگی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا باہر پھینکو ان کا سامان سردار بدر الزمان اشتیال انگیز روپ میں ان کے سامنے تھے وہ کچھ نہیں کہہ سکی ان کے آدمیوں نے ان کا اور اینال سبھا کا سارا سامن لاکر لاؤنچ میں رکھ دیا گلے کو جو جو ملا تھا سب پیک کر دیا تھا سردار بدر الزمان نے ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا تھا رات کے اس وقت وہ کہاں جائیں گے یہاں قانون تو چلتا نہیں تھا گھسیٹا جاتا تھا ورنہ حویلی پر ان کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا بدر الزمان کا وہ انہیں نکالنے کے مجاز نہیں تھے انیہ اس تمام معاملے میں ہموشت رہی تھی گلزرین نے اینال سبھا کے ساتھ ان کے سلوک کا بھی ٹھیک ٹھاک نقشہ کھینچا تھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اسفند یار اٹھ کر گلزرین کے سامنے آ گیا بابا سائن ہاں فاہوں گے اگر انہیں پتا چلا کہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے میں شاید آج بھی نہ بتاتی مگر میں آپ کو اور انیل سبھا کو الگ ہوتے نہیں دیکھ سکتی آپ دونوں ایک ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں گلزرین کے کہنے پر اسفند یار کے انابی لبو پر تبسم بکھر کیا آپ ایک پر اپنی پوزیشن کلیئر کر کے یہ تو دیکھیں انیل سبھ جیسی بھی ہے مگر نے کہا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور طلاق حلال سہی مگر اللہ تعالی کی نزدیک اچھا فیل نہیں ہے رشتے جوڑنا سیکھیں توڑنا نہیں گلزرین شروع سے ہی سمجھتار تھی اور اب بھی اس نے اسفند یار کو اپنی جانب سے بہترین مشورہ دیا تھا اس سے سب سے پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی وہ گھڑی کی چاہے بھی اپنا والرڈ اٹھا کر جیب میں ڈالتا گھڑی کلائی پر باندھ رہا تھا کہاں جا رہے ہیں چاہے تو پیتے جائیں اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر گلزرین نے پیچھے سے آواز لگائی وہ کمرے کی چوکھٹ پھر رکا پھر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا پوری نشیلی آنکھیں مسکر آ رہی تھی اب اپنے سسرال میں پیوں گا اس کی بات پر گلزرین کھل کھلا کر ہنسی جبکہ وہ تیزی سے سڑھیاں اترنے لگا رنگ شاخوں سے گلابوں میں اتر جانے تک ایک تتلی ہے کہ بیچین اڑی پھرتی ہے تیرے آنگن سے میرے دل کے پریہانے تک تشنگی اپنے نصیبوں میں لکھی تھی ورنہ فاصلہ کچھ بھی نہ تھا ہونٹ سے پیمانے تک چند لمحوں میں سب ہی اکس نکھر آئیں گے دھند کا راج ہے بس تھوپ نکل آنے تک اینل سبا فون بند کر کے نیم مردہ وجود کے ساتھ بیٹ پر ٹھائے گئی تماغ پھٹے جا رہا تھا فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی دل خون کے آنسو رو رہا تھا عجیب بے بسی تھی وہ چاہ کر بھی اپنی آنا کا گلہ نہیں کھونٹ سکتی تھی اپنے آپ سے شکست کھا گئی تھی اس کے نصیب اصفند یار پہ ایک بھی ایسی کوالٹی نہیں تھی جس کی بنا پر اس سے محبت کی جا سکتی اور اس سے اگر محبت بھی ہوئی تو ایسے شکل سے وہ تو اس دنیا کا باسی تھا جہاں انسانوں انسانوں میں تفریق کی جا دی تھی جہاں سنف نازو کے لیے سانس لینا محال تھا اور وہ ان کی سانسے روکنے والوں میں سے ہی تو تھا اینل سبا کے نزدیک وہ تنگ نظر اور پست ذہنیت کا مالک تھا اس کے اطراف سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ بزدل بھی تھا وہ بزدل بھی تھا اپنے شملے کو بچانے کے لیے اپنا سر انچھ رکھنے کے لیے وہ کسی پر بھی بندوق تان سکتا تھا شیبی کے کیس سے وہ اس کی ذات کا یہی امیج تشکیل دے پائی تھی اپنی انا کچل دی تھی اگر وہ ایسا نہ ہوتا وہ دانیال جیسا ہوتا سات بیس ہو رہے تھے کمرے میں خوب اندھیرہ تھا ایک چیز کو دوسری شہ سجھائی نہیں دے رہی تھی دعیچوں پر پردے برابر تھے وہ جانتی تھی کہ شام میں ہی پرویس خان آئے ہیں ممکن ہے کہ وہ اس بارے میں اس سے سوال کرنے اس لیے وہ سوتی بن گئی تھی دروازے پر دستک ہو رہی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اینل سبا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا آواز موسکا بیگم کی تھی اسے بیٹ پر آن تھے لیٹے دیکھ کر آواز تھی مگر جب اس کے وجود میں جنبشنا ہوئی تو دروازہ بن کر کے چلی گئی اینل سبا کہاں ہے وہ لاؤنج میں آئی پرویسان فریش ہو کر آف وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس نکھرے نکھرے خوش پلکا کر بیٹھے تھے ان کی خوشی بتا رہی تھی کہ بزنس فرسٹ کلاس چل رہا ہے انہیں اکیلا آتا دیکھ کر پچھ سو رہی ہے وہ ان کے لیے چائے بنانے لگی اس وقت خیر اینل سبا کیوں فیصلہ کرنے سے گفر آ رہی ہے کہیں آپ تو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شگر پوٹ سے چینی نکالتی مجھ کا بیگم بولو تھی آپ نے جہاں اسے ایک سال دیا ہے مزید کچھ وقت دے دے رہی بات میری تو اس نے کبھی مجھے اتنی اہمیت نہیں دی ایسا نہیں تھا کہ اس ایک سال میں وہ بالکل اس بات کو بھول چکے تھے انہوں نے اس ایک سال میں دباؤ اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ اسوند یار جیل میں تھا اور اینل سبا کے مستقبل کے حوالے سے آیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گزرے وقت میں ان کا رویہ سخت ہو گیا تھا اینل سبا سے بھی اور مسقہ بیگم سے بھی سر وہ چوکتہ لاؤنچ کے آخری سرے پر کھڑا تھا گربڑا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا آؤ انہوں نے اسے آگے بلا لیا سر وہ کوئی صاحب گیٹ پر آئے ہیں کون ہے تم نے نام نہیں پوچھا انہوں نے مسقہ بیگم کے ہاتھ سے چائے تھامی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے داماد ہیں واشمن کی بات پر چسکی بھرنے کوچھ آئے کا کپ لبو کے قریب لے جاتے پرویس ہان تھٹک کر رک گئے مسقہ بیگم نے بھی ان کی جانب دیکھا کیا بکواس کر رہے ہو ہوش میں ہو تم جو بھی ہے دفع کرو اسے وہ زور سے دھاڑے بھلا ہاویلی سے آدھی رات کو انہیں سارے ہاندان کے سامنے نکالا گیا تھا وہ پھول سکتے تھے اپنی اتنی بے ستی گارڈ فوراں باہر کی جانب بھاگا کیا کر رہے ہیں آپ وہ ہم سے ملنے آیا ہے اس کی بات تو سن لیں مسقہ بیگم نم آواز میں فریاد کرتی بولی چپ ہو جائیں آپ وہ سخت لہچے میں محاطب تھے صاحب کہہ رہے ہیں آپ جائیں یہاں سے چوکی دار نے اندر سے ہی بلند آواز میں پیغام دیا اسفند یار ششو پنچ میں مبتلا کھڑا تھا انہیں کہیں میرا بات کرنا بہت ضروری ہے پلیز ایک بار میری بات سن لیں وہ گارڈ سے ترخواست کر رہا تھا اور وہ بیچارہ اس سے بھی زیادہ مجبور تھا صاحب بہت گستے میں ہیں آپ مہربانی کرے ابھی چلے جائے گارڈ دروازے سے مو لگائے بول رہا تھا جب پرویز خان لاؤنچ کے دروازے کے پاس سے ہی دھاڑے اگر یہ پانچ منٹ تک نہیں چاہتا تو بتاؤ میں پولیس کو کال کرتا ہوں ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر کھڑے اسفند یار تک بہ آسانی پہنچ گئی چاچو مجھے اندر تو آنے دے اسفند یار زور سے دروازے کو ہاتھ مار کر انچی آواز میں بولا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا واپس جا کر حرام سے جائے سے لطف اندوز ہونے لگے موسکا بیگم انگلیاں مرود دی ان کے سات والے سوپے پرپیٹی ہلکے ہلکے انسو بہا رہی تھی انہوں نے ریموٹ اٹھا کر تیز آواز میں نیوز چینل لگا لیا اسفند کیر کو باہر کھڑے دس منٹ گزر چکے تھے اس نے کرتے کی جیب سے سمارٹ فون نکال کر انل سبا کو کال کی مسلسل کال کر رہا تھا مگر وہ تھی کہ اٹھا کے نہیں دے رہی تھی پک اپ تی کال یار وہ اپنی کار سے ٹیک لگائے روٹ کی دوسری جانب کھڑا اسے کال کر رہا تھا سات سیکنڈ فلور پر نظر جمعائی ہوئی تھی کہ شاید وہ بالکانی سے دیکھ لیں مگر وہ انجان تھا انل سبا کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا عمر کا اوپر روتے روتے انل سبا کی آنکھ لگ چکی تھی مگر نیند ابھی بہت کچھی تھی بار بار وائیبریشن میں حسوس کر کے اس نے یوں ہی نیند میں ہاتھ مار کر اپنے آس پاس سیل فون ٹٹولا اندھیرے میں موبائل سکرین کی روشتی جھگمہ کائی اس ون کیار کی تیرا میسٹ کالز یہ کیوں کال کر رہا ہے کہیں ڈائی وارس اس سے آگے وہ سوچ نہیں پا رہی تھی کال پھر آنے لگی ہر بڑا ہٹ میں اس نے کاٹ دی یہ کینسل کیوں کر رہی ہے اسفند یار نے میسٹ ٹائپ کیا میں نیچے کھڑا ہوں دروازہ کھلو اس کا میسٹ پڑھ کر اینل سبا کی ساری نیند بھک سے اڑ گئی آنکھیں پھیل کر سائز میں کئی گناہ بھڑی ہو گئی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے جلدی سے ٹائپ کیا ساتھ ہی دبے پیر کمرے سے نکلی سامنے ہی لاؤنشتہ پرویز خان یہاں سے صاف نظر آ رہے تھے تمہیں پرپوسٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہوں عجیب پاتے کر رہی ہو سڑی شکل والی ایموجی بھی ساتھ بھیجی تھی زیادہ فریق ہونے کی ضرورت نہیں ہے صاف صاف پاتھ کرو نہیں تو پھینکنے لگی ہوں تمہارا نمبر بلوک لسٹ میں اینل سبا نے تیزی سے ٹائپ کیا ساتھ ہی سامنے دیکھا ان سے نظر بچاتے دیوار کی اوٹ میں ہوتی سڑھیوں تک پہنچی اور چھلانگیں مارتی سیکنڈ فلور پر آ گئی چاچو سے بات کرنی ہے مگر وہ اندر نہیں آنے دے رہے آخر کار اس سے ڈھنک سے بتانا پڑا ڈر بھی تھا وہ بلوک نہ کرتے اینل سبا بغیر نوک کی عمر کے کمرے میں گھس گئی وہ بیٹ پر آڑھا ترچھا لیٹا سامنے پڑے الی ڈی پر کوئی انگلش مووی دیکھ رہا تھا اس کے آنے پر چکھا مینرز نہیں ہے تمہیں اینل سبا نے اسے صاف نظر انداز کیا اور بالکونی میں چلی کہی سامنے ہی وہ اپنی کار سے ٹیک لگائے سمارٹ فون تھا میں کھڑا نظر آیا سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں سڑک پر سٹریٹ لائٹ کی روشنی سڑک پر پھیلی ہوئی تھی وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا اس کے اناپی لبوں پر بڑی جاندار مسکرہت آٹھہری تھی اسے دیکھ کر جبکہ اینل سبا حیرت زدہ سی تھی کیا کر رہی ہو تم یہاں عمر اس کے بیچے ہی چلایا اس کی نظروں کے تاقب میں نیچے دیکھا اسفی لالا وہ بڑھ بڑھ آیا اب کیا یوں ہی مجھے دیکھتی رہو گی ساری زندگی یا اندر بھی بلاؤ گی میسیج سٹون پر اینل سبا نے پلکت چھپ کی اس کا بیگام پڑھ کر جیسے خوش میں آئی عمر میرے ساتھ نیچے چلو ڈائٹ کو بولو اسفند کیار کو اندر آنے دے اسے ضروری بات کرنی ہے اینل سبا نے پہلی بار کسی کام میں اس کی مدد طلب کی تھی چلو بھئی چلو اپنے کام ہوت کرو ایک پاس تا تو زندگی میں کبھی کھلایا نہیں گیا تم سے انکار میں ہاتھ ہلا تا کمرے میں چلا گیا عمر کے بچے اینل سبا نے دانت پیس سے نیچے کھڑا اسفند کیار خات کے اشارے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا رکو اینل سبا نے اسے جوابن اشارہ کیا اور نیچے اتر آئی لاؤنج سے پرویسان کے سامنے سے جاتی باہرائی اور دروازہ کھول دیا گارڈ سمجھا وہ ہوت کہیں جا رہی ہے جب تک پرویسان باہرائے اسفند یار اندر آ چکا تھا تینکیو اس نے اینل سبا کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرہ کر کہا اینل سبا کس کی اجازت سے آپ نے اس سے میرے گھر میں بلایا ہے پیچھے گھڑ پرویسان تف تیز آواز میں گسس اینل سبا اور اسفند کے بلکل ساتھ ان کے سامنے گھڑے تھے چاچو آپ تحمل سے ایک بار میری بات سن لیں میں خود چلا جاؤں گا یہاں سے اسفند یار انل سبا کو ہموش دیکھ کر آگے بھڑتا نرمی سے التجاہ کرتا بولا کچھ کہنے سننے کو باقی نہیں رہا تمہارا باپ سارے رشتے ناتے توڑ چکا ہے تم کس میں اسے آئے ہو پھر وہ حکارت سے بولے ہون کے رشتے زبان کے انکار سے نہیں ٹوٹتے چاچو اسفند یار اب بھی تھیمی آواز میں محاطب تھا تم بس جاؤ یہاں سے وہ چھنچلا کر بولے چلا جاؤں گا بس ایک بار آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں اس نے ایک بار پھر گزارش کی گلزرین نے مجھے آج ہی سب کچھ بتایا ہے میں بہت شرمندہ ہوں بابا سائنگ کے رویے پر برادری کے سامنے اپنی بیزدی کا بدلہ انہوں نے آپ سے لے کر سر اثر نائنصافی کی ہے مگر وہ غصے میں تھے پریشے کے سسرال والوں کا رخصتی کے لیے انکار کوئی چھوٹی بات نہیں تھی حویلی بہت بدل گئی ہے کاؤں بدل گیا ہے پریشے کی میں نے اپنے دوست سے شادی کروائی ہے وہ ہماری ذات کے نہیں ہے مگر میں نے بابا سائنگ کو قائل کر لیا گدی بھی بابا سائنگ سے چھن گئی تھی اس واقعے کے بعد سے یہ بھی آپ سے لا تعلقی کی ایک خاص وجہ ہے کلزرین میرے ساتھ ہی رہتی ہے ایم بی بی ایس کی سٹوڈنٹ ہے بابا سائنگ اب بدل گئے ہیں حشمت اللہ چاچا نے اپنے حصے کی زمینیں بیچ تھی اور بزنس پڑھا لیا بابا سائنگ نے انہیں آرام سے ان کا حصہ دی دیا اگر آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں تو ایک بار گاؤں آ کر دیکھیں اب وہاں بے بنیاد رسموں کے پجاری نہیں رہتے ایک چھٹکا زندگی بدلنے کو کافی ہوتا ہے اختیار چھن چکے ہیں بابا سائنگ سے اب ان کے پاس غرور و تقبر کرنے کو کچھ نہیں رہا اس نے اپنے تائیدہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی وہ ڈرینک روم میں بیٹھے تھے اس کا بیگم بھی وہاں موجود تھی اینال سبا نہیں تھی وہ لانچ میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی تم جو بھی کہلو بڑے لالا ہر تعلق توڑ چکے ہیں تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں آگے سے خیال رکھنا وہ اٹھ کر جانے لگے تو اسفن یار بھی اپنے سوفی سے کھڑا ہو کر ان کے سامنے آ گیا اگر بابا سائنگ خود آ کر معافی مانگ لیں تب بھی آپ یہی کہیں گے وہ سنجیتہ سا ان کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا تم جس مقصد سے رشتے استوار کرنا چاہتے ہو وہ ممکن نہیں اینال سبا تم سے الہتگی چاہتی ہے انہوں نے جیسے اس کی ہش فہمی دور کرنی چاہی میں اسے کائل کرلوں گا اسفن یار جلدی سے بولا یہ کوئی اور طریقہ تو نہیں اینال سبا سے اپنے بیزدی کا بدلہ لینے کا وہ شک کی انداز میں اسے دیکھتے بولے حویلی کے مردوں نے کب سے رشتوں کے آگے سرچکارے شروع کر دیئے با خدا اسفن یار میں ہزار برائیاں سے ہی دھوکہ نہیں دے سکتا اس کا صبر اس کا اتمنان قابل دیت تھا مجھے اینال سبا سے بات کر لینے تھے پلیز چاچو اگر مجھے آپ سے اینال سبا سے چاہت نہ ہوتی تو کبھی یہاں نہ آتا کبھی آپ کی منت سماجت نہ کرتا اگر ایک میرے چھکنے سے سارے رشتے جڑ جاتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں مجھے پوپو کی آواز سننے کو انیہ ترس گئی ہیں مگر بابا سنگ سے کچھ نہیں کہہ پاتی ہتم کریں یہ نراز گیا اسفن یار کا انداز سمچھانے والا تھا برین واشنگ کر رہا تھا ان کی جانتا تھا بابا سنگ کے رویے کا نتیجہ تھا یہ ورنہ وہ اتنے سخت تو کبھی نہیں تھے اب کیا چاہتے ہو تم وہ قدر بیزاری سے بولے اسفن یار نے مسکر بگم کی جانب دیکھا انہیں نے کچھ اشارہ کیا اینال سبا سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اتنی ہلکی آواز میں بولا کہ انہیں بامشکل سنائی دیا ساری بات ان کی طرف دیکھ کر کی تھی مگر اس پر میز کی جانب دیکھتا بولا تھا اینال سبا سے بات کروا دے اس کی وہ احسان کرنے والے انداز پر کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے تم بیٹھو میں انہوں سبا کو بلاتی ہوں وہ مسکرہ کر کہتی نکل گئی یہ اس کی پوپوں کا اس کا جا چکا اس کی منکوحہ کا گھر تھا مگر پھر بھی اس سے اچنبیوں کی طرح ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا پہلے تو اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا تھا پھر بے تہاشہ منتے اور اب اس سے پانی تک کا نہیں پوچھا تھا کسی نے وہ اپنی گلدی کا اعتراف کر چکا تھا اپنے باپ کے روئیے کی معذرت بھی کر چکا تھا ان کی ہر کڑوی بات بھی برداشت کر لی تھی وہ انا والا تھا مگر رشتے نبھانے والا بھی تھا اس نے اپنے بھائی کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا تھا جب اس کے باپ نے اس سے نکال دیا تھا اس نے اپنے چاچی حشمت اللہ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا جب ان کا بیٹا نہ ہونے کے باعث اس کا پاپ انہیں جائدات میں حصہ دینے کو تیار نہیں تھا اس نے اپنے بزنس میں انہیں حصہ دیا تھا جب وہ ان سب کو نہیں چھوڑ سکا تھا تو اینل سبا کو بغیر کسی گلدی کے کیوں چھوڑتا وقت حراب تھا اینل سبا کا رویہ خراب تھا مگر اب وہ سب کلیئر کرنا چاہتا تھا یہ دھند ہٹے کی تو منظر واضح ہو گیا ہوگا وہ کچھ نبر کونیا ٹکائے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کی یہ پیٹھا تھا جب اینل سبا نے ڈرنک روم میں قدم رکھا سفید رنگ کے ڈراؤزر پر اس کی نظر ٹھہر گئی نگے پاؤ دبیس کالین میں تھنسے تھے اسوند یار نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا چک کی کھٹنوں تک آتی کھلی سی شورٹ میں اس کا جسم بلکل واضح نہیں ہو رہا تھا بال بھی بکھرے ہوئے تھے آنکھیں کچھ اداسی تھیں وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر پہلی بار پزل ہوئی تھی اس کے درمیان مائنی حیث ہموشی قائم تھی وہ جو دعوے دار ہے شہر میں کہ سبھی کا نفس شناز ہو کبھی آکے مجھ سے تو پوچھتا کہ میں کس کے غم میں اداس ہوں یہ میری کتاب حیات ہے اسے دل کی آنکھ سے پڑ سرا میں ورک ورک تیرے سامنے تیرے روبرو تیرے پاس ہوں فون پر تو بول چکی تھی مگر اب کیا کہے جو اس نے ترکے تعلق کا سوال کر ڈالا تو آنکھیں چھلک گئیں تو زبان لڑک گئی تو کیسے اپنا بھرم قائم رکھیں وہ کتنا ہنسے گا اس پر کتنا مزاک اڑائے گا اس کا کہ وہ تو اس سے کسی گنتی میں شمار نہیں کرتی تھی اب مرے جا رہی ہے اس کے لیے بس یہی تھی اینل سبا کی سختی تم بیٹھو گی یا میں کھڑا ہو جاؤں اس نے اینل سبا کا میک اپ سے آری صاف چہرہ دیکھتے کہا یہاں تک کہ لپسٹک بھی غائب تھی اینل سبا نے یوں ہی اپنے بال کانوں کے پیچھے کیے اسفند یار کو اس کا رویہ و انداز دونوں کھٹک رہے تھے اینل سبا اس کے جانب دیکھے بغیر تھری سیٹر صوفے کے ساتھ پڑے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی کچھ یوں کہ اسفند اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا وہ ثری سیٹر صوفے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا دوسری چکہ حالی تھی پھر سنگل صوفہ تھا اینل سبا نے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے اور نظر سامنے دیوار پر تھی اسفند یار کو وہ بہت بیزار لگی میں جانتا ہوں میری یہاں آمد تمہارے لیے بلکل حیران کن ہے مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے آج نہیں تو کل تمہارے روبرو ضرور آنا تھا تمہارے ذہن میں میرا کیا حاقہ بنا ہے اس کا کچھ کچھ اندازہ ہے مجھے اگر میری باتیں اس حاقے میں ذرا سی بھی ترمیم کرنے کی اہل ٹھہری تو تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اینل سبا کی نظریں اپنے ہاتھوں کی جانب تھی جو گوت میں ایک دوسرے کے اوپر دھرے تھے دل اندر کہیں زور سے دھڑک رہا تھا اس کی آواز اینل سبا کو سح مارہی تھی وہ اتنے فاصلے پر تو اسے نہیں سن سکتا تھا اینل سبا میں تم سے محاطب ہوں اس کا یہ عجیب رویہ اسفن کیار کو بلکل پسند نہیں آئے تھا وہ تو ہمیشہ مقابل کی جانب پورے اعتماد سے دیکھتی اس کی گفتگو سنتی تھی میں سن رہی ہوں اینل سبا نے ذرا کیا ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تم ادھر آ کر آرام سے تدلی سے میری بات سن لو ایسا لگ رہا ہے جیسے بھاگنے کو تیار پیٹھی ہو اسفن کیار اس کے جانب دیکھتا جاؤ یہاں سے پہلی بار اینل سبا اپنے اصلی انداز پر گویا ہوئی تو اسفن کیار کو کچھ حاصلہ ہوا تمہیں یہاں بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے بندے نہیں کھاتا میں اسفن کیار نے اپنے تھری سیٹر سوفے پر اپنے ساتھ موجود حالی جکہ پر اشارہ کیا اینل سبا اس کی ایک ہی زد پر پیچو تاب کھاتی غصے سے اٹھ کر اس کے برابر سوفے پر پیٹھ گئی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اینل سبا چھو چھوڑی سی ہو رہی تھی مجھے اگر گل زرین بابا سائن کی بیہیور کا نہیں بتاتی تو شاید یہ لاعلمی ہمارا رشتہ نگل لی تھی مگر اللہ کا شکر ہے مجھے وقت پر ساری بات معلوم ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں بابا سائن نے تمہارے اور میرے رشتے کی بنیاد محض پرویس چاچو کی جائداد کے لیے رکھی تھی ہاندان میں کبھی بیٹیوں کے نام جائداد نہیں لگائی گئی یہ صرف پرویس چاچو نے کیا تھا بابا سائن کو یہ ڈر تھا کہ اگر تمہاری شادی ہاندان سے باہر ہو جاتی ہے تو جائداد باہر چلی جائے جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے تم بھی تو ان کے ساتھ شامل تھے اینل سبا اس کی بات کاٹ کر تلخیص سے بولی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے میں واقعی ہی تمہیں پسند کرنے لگا تھا تب ہی ان سے بحث کر کے اپنے لئے مشکلات پیتا کرنے سے گریز کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا زمینے تمہارے نام رہتی یا میرے نام منتقل ہو جاتی باخدا مجھے اس سے چندہ فرق نہیں پڑتا اسوند یار نے فوراں اس کی بات کے تردید کی اور شاید تمہیں یہ بھی غلط فہمی لاحق ہے کہ میں ایک عرصے تک شادی چھتا زندگی گزار چکا ہوں تو یہ محض تمہاری غلط فہمی ہے میرا گلورین کی بھڑی بہن سے صرف نکاح ہوا تھا اور اس ناپسندیدہ رشتے کا بوجھ نہ اٹھانے کے لیے اس نے خودکشی کر لی تھی یہاں بھی مجھے اپنے رسم و رواجوں نے ایک بار پھر جن چھوڑا تھا مگر میں شیبی کی طرح اپنی آواز بلند نہیں کر سکا بابا سائن کی ناراض کی اور کھر والوں سے دوری شاید میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو شیبی نے ایک عرصے تک برداشت کی وہ کچھ دیر رکا جب اینل سوا نہایت افسوسناک لہچے میں بولی تم بہت بزدل ہو تمہاری چابی تمہارے بابا سائن کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس طرف چاہے گھوما دے اینل سواب کافی حد تک سنبھل چکی تھی وہ موضوعی ایسا چھڑ چکا تھا اگر ایسی بات ہوتی تو آج میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھا اپنے پوزیشن کلیئر نہ کر رہا ہوتا میں بابا سائن کا احترام کرتا ہوں جو میرے خیال میں ہر اولاد کو کرنا چاہیے گلت گلت ہے اور جو غلط ہے اس کے حلاف بولنا ہر انسان کا فرض ہے اور بدقسمتی سے تم اتنے اختیارات لے کر بھی ہمیشہ ان کی ناانصافیوں پر مہر بلب رہے اینل سواب کو اس کا اپنی غلط روایات کے حلافت نہ کرنا بہت چپا تھا میں نے دل میں ہمیشہ ان ظالمانہ روایات کو برا جانا ہے وہ جیسے اپنی صفائی دے رہا تھا ایک آیت کا مفخوم ہے ظلم و زیاتی ہوتے دیکھ سے ہاتھ سے رکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے رکو اگر اس سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانا مگر یہ بہت کم ایمان کی نشانی ہے اقتدار ہوتے بھی تم نے کبھی خود کو ان ظالمانہ رسمات کے حلاف بولنے پر امادہ نہیں کیا تم صرف اپنے بابا سائی کی نراز کی مول نہیں لینا چاہتے تھے اینل سباکوشی بھی اس سے زیادہ سمجھتار لگا کم اس کم وہ غلط کو غلط تو کہتا تھا اس نے اپنی محبت کے لیے سٹینٹ تو لیا تھا ذات پات کے فرق کو تو جھٹلایا تھا اب ایسا نہیں ہے مجھے اپنی غفلتوں کا اندازہ ہو گیا ہے میں نے پریشے کے شادی اپنی ذات سے باہر کروائی بابا سائی کی محالفت مول لے کر میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ برادری محض ہماری پہچان ہے اسے تفریق کا ذریعہ نہ بنائیں نہ ہی برادروں کے نام پر کسی کو برطر یا کم تر ثابت کریں تم نہیں جانتی انل سبا ہمارے ہاندن میں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے نام سے منصوب ہو گئی تو ساری زندگی اسی کے نام پر بیٹھی رہے گی پھر وہ چاہے اسے قبول کرے یا نہ کرے پریشے کا شوہر اپنی فیملی کے دباؤں میں اسے رخصت کروانے کو تیار نہیں تھا اور طلاق کا ہماری ہرواچ نہیں تھا میں نے بہت مشکلوں سے پریشے کو خلا کے لیے راسی کیا پھر اس کی اپنے ایک دوست سے شادی کروائی ابھی دین ماہ ہوئے ہیں اس کی شادی کو بہت خوش ہے اور میں مطمئن ورنہ ساری زندگی یہ بچتاوہ نہ جاتا کہ اپنی بہن کی اس اجڑی زندگی کا کسی سوروار میں ہوں اس کی بات شاید مکمل نہیں ہوئی تھی مگر جملہ مکمل ہوتے ہی اینال سبا نے اپنے ذہن میں ایک افسر دیرہ ڈالے سوال کا پوچھ لیا سوال کو پوچھ لیا تم نے اپنی سزا پوری نہیں کی آئی من تمہاری سزا تو تین سال کی تھی نا اینال سبا نے کچھ چھچا کر پوچھا اسونگیار اس کی ہی جانب دیکھ رہا تھا تب ہی اسے پوچھ لیا میں مزید دشواری کا سامنا کرنا پڑا میرے وکیل نے بابا سائی کو مشورت دیا تھا انہوں نے جج کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا پھر میرے وکیل نے بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی فائرنگ کا مقصد کہ فائرنگ کا مقصد کسی کی جان لینا نہیں محض ثبوت گم کرنا تھا اور فائرنگ سے کسی بھی قسم کا جان نقصان نہیں ہوا صرف ایک فائرکار میں لگا تھا اور میں اس سے پہلے ہی اپنے آدمی کو کال کر کے اس عمل کے لیے مانا کر چکا تھا سیادہ جرمانے کے ساتھ میری سزا ایک سال کے عرصے تک میں حدود کر دی گئی تھی اسفن یار عام اور سرسری انداز میں بتا رہا تھا کیا تم بھی اپنی سزا کا ذمہ دار مجھے سمجھتے ہو اینل صبح نے اس کے چہرے پر کچھ کھوچ رہا چاہا وہ ہون پھنچے نفی میں سر ہلا رہا تھا پھر میں اس کی سطح کھرچتے بولا میں گلدی پر تھا مجھے میرے کی ایک سزا ملی ہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچ سا تھا کہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں اور ایک مظلوم کو انصاف سے محروم رکھوں اس کے مجرم کا ساتھ تو اپنے سے محبت اچھی چیز ہے مگر ایسی محبت کا کیا فائدہ جو آپ کو گنہکار کرتے اینل صبح تم نے تو مجھے ملی ہے کا گنہکار ہونے سے بچا لیا ورنہ میں بھی روزے محشر اس کے ساتھ ظلم کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوتا مجھے بس تم سے یہی شکایت ہے کہ تم نے پولس اور اپنی ٹیم کو بہت غلط وقت پر بلایا تھا اس نے ساتھ ہی شکایت بھی کر ڈالی اینل صبح نے نفی میں سر ہلا تھے اس کی جانب دیکھا تمہیں غلط فہمی لاحق ہوئی ہے میں دانیال کو پریشے کی شادی سے دو روز پہلے آنے کا کہہ چکی تھی مگر اس نے کچھ پرابلمز کی بنا پر ڈیلے کر دیا تم چاہو تو دانیال سے پوچھ سکتے ہو میں حویلی والوں کو ناپسند ضرور کرتی تھی اور ان سے شکایت بھی بہت تھی مگر اس سب کے باوجود میں پریشے سے دشمنی نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اینل صبح نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی کو نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے غلط نہ سمجھے جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے اینل صبح مگر جو ہو چکا ہے اس کے اثرات کم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور میں وہی کر رہا ہوں پریشے کے مقدر میں یہی تھا اس کا اچھا ہم سفر مل گیا ہے میں اپنے ساتھی کو لینے آیا ہوں صرف اس امید پر کہ وہ ہماری رشتے کی نذاکت اور اہمیت کو سمجھ سا ہے حالات و واقعات کا کھلے ذہن سے تجزیہ کرنے کے بعد میں یہی سمجھا ہوں کہ قصور وار صرف میں ہوں اگر میں شبی کے حوالے سے اتنا ٹچی ہو کر تم لوگوں کے کام میں مداخلت نہ کرتا تو شاید یہ سب نہیں ہوتا بس حلش اس بات کی تھی تم نے مجھے وقت نہیں دیا نہ میرا اعتبار کیا وہ بالکل سادہ سے الفاظ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا نہ چہرے پر افسردگی تھی نہ شرمندگی مگر لفظ اپنی ہتا مگر لفظ اپنی ہتا قبول کر رہے تھے کم از کم تم نے یہ تو سمجھا کہ میں نے یہ سب حویلی والوں کی نفرت میں نہیں کیا تھا وہ ان کو دوسروں کے سامنے کیوں برا بنا دی میں تو خود ان کے سامنے بری بنی ہوئی تھی اینل سبا نے کیا کیا نہیں یاد کروا دیا تھا وہ دن جب وہ اسے حویلی سے نکل جانے کے لیے بے حد تنگ کرتا تھا یہاں تک کہ جنگل میں بھی اسے مارنے کی دھمکی دے کر چھوٹی بات نہیں تھی جب کیس لڑا گیا تھا اینل سبا نے اس واقعے کا ذکر تک نہیں کیا تھا مجھے تو تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے مجھ پر کیس نہیں کیا ورنہ میں اب تک ضرور جیل میں سڑ رہا ہوتا وہ ہنس کر بولا تھا اینل سبا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کونسا کیس ماتھے پر بل پڑ گئے اسفندیار نے اس کی جانب دیکھتے سوفی کی بیک سے ٹیک لگا لی ورزشی جسامت اور کلف لگے کرتا شلوار میں وہ اس سے زیادہ جگہ گھیری بیٹھا تھا جنگل میں تمہیں روک کر جو دھمکایا تھا میرا ارادہ تب بھی کچھ حطر نہ کرنے کا نہیں تھا مگر تم میری امید سے زیادہ ہوف زدہ ہو گئی تھی ہے ٹھٹائی بھی تم پر ہتم ہے حویلی چھوڑ کر تم تب بھی نہیں گئی تھی عجیب وقت ہے پہلے میں تمہیں حویلی سے نکالنا چاہتا تھا اور آج اسفند یار ہموش ہو گیا اینل سبہ جو ٹیک لگائے اوپر کی جانت دیکھتے اسفند یار کے طرف متوجہ تھی اس کے بعد ادھوری چھوڑنے پر بے چین صحیح ہو گئی آج میں تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہوں اب وہ سر گھومائے اینل سبہ کو دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے اور اینل سبہ نے نگاہ کا زافیہ بتلا یہ ممکن نہیں ہے اینل سبہ کھڑی ہو گئی وجہ اسفند یار بھی اپنے نشست چھوڑ چکا تھا اب بھی تم وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہو تمہارے بابا سائی نے مجھے تمہاری حویلی سے آدھی رات کو تھکے مار کر نکالا تھا یہ محاورتن نہیں کہہ رہی میں انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر تھکا دی دیا جیسے لوگ کچھرا پھینکتے ہیں وہاں تمہارے ملازم کھڑے کے تماشا دیکھتے رہے ماظرت کے ساتھ مستر اسفند یار خان وہ رات مجھ پر آیاں کر گئی تھی کہ آپ لوگ کتنے غیرت والے ہیں انیہ آپ کی والدہ سب موجود تھے گھر میں مگر کسی نے نہیں سوچا کتنی رات کو اتنے ویرانے میں انجان لوگوں میں کہاں جاؤں گی جس طرح ڈیٹ کو بیزت کیا گیا وہ کبھی نہیں بھولیں گے اہنل سپا نے اپنے انکار کی وجہ سامنے رکھی جو اتنی غلط بھی نہیں تھی بلکہ وہ بالکل حق پر تھی جہاں سے اسے اور اس کے باپ کو زلیل کر کے نکالا گیا تھا وہاں واپس جانے کا مطلب اپنی بیزتی آپ تھا اور وہ بھی ایسے صورت میں جب نکالنے والوں نے نہ مافی مانگی ہو نکالنے والوں نے نہ مافی مانگی ہو اور نہ آنے کی دعوت دی ہو اسپنگیان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا میں ہے اس چند قدموں کے فاصلے پر میں تمہیں لے کر جاؤں گا اور وہ چکر چکے ہیں وہ اس کے لیے چارچوں سے مافی مانگ لیں گے صرف تمہاری رضا چاہیے اینل سبا اسپنگیان نے آخری جملہ کہتے پہلو میں گرے اس کے نرم و نازک پتلے ہاتھ کو پکڑ لیا اتنے مصبوط ہاتھوں میں وہ دب سے گئے تھے اینل سبا کو اس کا پرحدت لمس جی جان سے محسوس ہوا تھا چھنجلا کر اس کی گریفت سے ہاتھ نکالنا چاہا اہم میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ اس نے اپنی گریفت میں لیے اس کے ہاتھ کو مزید اپنی چوڑی ہتیلی میں دبا لیا اینل سبا کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکڑے مارتا شور برپا کر رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا اینل سبا کے چہرے پر جھنجلا ہٹ اور سرخی چھائی ہوئی تھی اسوند کیار کو لگا وہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر غصے سے سرخ ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو سکتا وہ اسے آسانے سے چھوڑنے کے چکروں میں نہیں تھا کیونکہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے اینل سبا کے نظریں اس کی ہتیلی میں چکڑے اپنے ہاتھ پر تھیں اور اسوند کیار کی اس کی چھکی پلکوں پر برا بھی تو نہیں لگتا وہ دو بدو بولا لگتے ہو بہت 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 زیادہ برے لگتے ہو بس ہو گئی تسلی جان لی وجہ انکار کی اب جاؤ یہاں سے اسوند کی گریفت ٹھیلی ہوئی تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا صاف شفاف جلد گلابی ہو رہی تھی ہاتھ میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگا ایسی آہنی گریفت تھی اس کی اینل سبا یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں خوشمندی سے فیصلہ کرو جاتی ہوئی اینل سبا کے راستے میں آتے نہائے سنجیدگی سے بولا میں فیصلہ کر چکی ہوں قدر سختی اور پختگی سے بولی اسفی تمہارے چاچو بلا رہے ہیں تمہیں اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا مسکا بیگم دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی جی بس تھوڑی دیر اس کی بات مکمل ہونے سے قبل اینل سبا تیزی سے کمرے سے نکل گی وہ جو اسے مزید گفتگو کا ارادہ رکھتا تھا ماہی اسی سے مسکا بیگم کو دیکھنے لگا میں بات کروں گی اینل سبا سے تم فکر نہیں کرو اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے کے لئے انہیں ایڈیاں اٹھانی پڑی تھی اسفند یار کی کمر پر تھپکی دیتے اسفند یار کی کمر پر تھپکی دیتے جسلی تھی آپ نے مجھے پتایا نہیں بابا سہی نے کیا سلوک کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اسفند یار نے شکایت کی تم نے رابطہ ہی نہیں کیا اپنے پوپو سے انہوں نے حاصی افسردگی سے کہا آئی ایم سوری پوپو میرے مسائل سے تو آپ واقف تھیں وہ بھی اپنے جگہ درست تھا اب کیا کروگے تم بڑے لالا تو کبھی اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے وہ اصل پریشانی کی جانب آئیں جہاں اتنا کچھ منوا چکا ہوں یہ بھی منوا لوں گا پہلے اسفند یار ان کے ہر غلط فیصلے کو ان کا احترام سمجھ کر کربول کر لیتا تھا مگر اب میں ان کی انا قائم رکھنے کو دوسروں کو نقصان میں نہیں ڈال سکتا انہیں مان نہ ہوگا وہ اپنے ارادے پر ثابت قدم تھا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کی بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی آؤ اپنے چاچوں سے مل لو اسے لے کر لاؤنچ پہ پہنچ گی پرویسان پشت پر بازو باندھے ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے اسے مسکوہ پیگم کے ساتھ آتا دیکھ کر رکھ گئے دیکھو برخوددار یہ آج کی بات تھی جو اندر داخل ہونے دیا اس کے بعد یہاں تب تک رہے یہاں تب ہی آنا جب نے کیا کہ معافی مانگنے آئے اور اپنی ہر زیادتی کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہو یہی شرط ہے میری وہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے جب سیڑیوں کے پاس کھڑی ان کی بات سنتی اینل سبا پر نظر پڑی تو مزید کہنے لگے اگر اینل سبا تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو تم اسے لے جا سکتے ہو مگر پھر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اینل سبا اپنی جگہ گھڑی لرس کر رہ گئی وہ سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ وہ اسونگیار کے لیے انہیں چھوڑ دے گی بابا ایسا کچھ نہیں ہے میری وہی مرضی ہے جو آپ کا فیصلہ ہے اینل سبا تیزی سے لاؤنچ میں ان سے کچھ فاصلے پر جا کر بولی اسونگیار نے مڑ کر اسے دیکھا وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی اینل سبا کا جواب بھی تم سن چکے ہو اب کچھ کہنے سننے کی خواہش نہیں ہمیں تم اب جا سکتے ہو اس کی طرف ایک سخت نگاہ ڈال کر وہ اسی طرح اکڑتے ہوئے لاؤنچ سے نکل گئی اس کا بیگم اپنی جگہ گھڑی رہ گئی اسونگیار نے ایک نظر گردن مڑ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی اینل سبا کو دیکھا اس کے دیکھنے پر اینل سبا نے تیزی سے نگاہ چھوڑائی پھر اپنے کمرے کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگی اسونگیار سوچ رہا تھا کہ کئی بار بھڑھو گی زیادتیاں بچوں کی خوشیاں نکل لیتی ہیں تعلق کرچیوں کی شکل میں بکھرا تو ہے پھر بھی شکستہ آئینوں کو جوڑ دینا چاہتے ہیں ہم لیتی